بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے بیو یخنی پلاؤ بیو یخنی پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے بیو کو بوئل کر لیں گے بیو میں شامل کر دیں گے پانی کھڑے مسالے جن میں سابت دھنیاں زیرہ سونف لونگ سابت کالی مرچین دارچینی چھوٹی لائچی بڑی لائچی جائفر اور جاواتری دس سے پندرہ لسن کے جوے دو انچ ادرہ کا ٹکڑا اور ایک میڈیم پیاز تقریبا سیونٹی پرسینٹ تک بیو کو کوک کر لیں گے چاول لیں دے ہی ٹوماتو پیسٹ پیاز ادرک لسن کا پیسٹ ہرا دنیا ہری مرچیں اور مسالوں میں لیں نمک گرم مسالہ اور پلاو مسالہ گرم تیل میں شامل کر دیں گے پیاز پیاز کا کرل لائٹ برون رکھیں گے شامل کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ اور دو سے تین منٹ کے لئے کوک کر لیں گے شامل کر دیں گے ٹوماتو پیسٹ دہی ہرا دنیا ہری مرچیں مسالے اور گوشت میکس کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے تقریباً چھ منٹ کوک کریں گے مسالے اور گوشت کی اچھے سے گناہی ہو گئی ہے میکس کر کے اس میں شامل کر دیں گے بیف سٹوک اور کچھ پانی جتنے میں نے چاوہ لیئے اس سے میں ڈبر رکھوں گے کچھ بیف سٹوک ہے اور کچھ پانی اچھی طرح سے میکس کریں گے اور بوئل آنے تک کوک کریں گے بیف سٹوک میں نے چھان لیا تھا اور یہ چیزیں مسالے ادرک لسن اور پیاز علا کر لیا اچھے سے بوئل آگے اب اس میں شامل کر دیں گے چاول اور اچھی طرح سے میکس کریں گے پلاو بناتے ہوئے اوئل جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور نیچے کے جو چاول ہوتے ان میں زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ اچھی طرح سے میکس کریں تو سب چاولوں میں اوئل ایک جیسا ہوگا میڈیم فلیم پہ آٹھ منٹ کے لئے کوک کریں گے آٹھ منٹ کے بعد اب اس میں شامل کر دیں گے ہرا دنیا اور ہری مرچیں اور دم پہ لگا دیں گے دس منٹ کے لئے پانچ منٹ فلیم میڈیم رکھیں گے اور پانچ منٹ لو ٹو میڈیم تبا لگا دیں گے دس منٹ کے بعد بہت ہی اچھا اور مزددار سا بیو یکنی پلاؤ پک کے تیار ہے ضرور ٹرائے کریے گا یہ ہے پائنل لوگ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سب کے دستر خان کو بھرا ہوا رکھیں آمین ملتے ہیں پھر ایک نیو اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حفیظ